آپ پونچ لائف اور وہاں پہ آرمی کا جو ہے وہ ایک پوری بٹالین وہاں پہ آرمی کی بٹالین کا کیمپی ہے وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے وائن شاپ کے لیے شراب کی ایک دکان اوپن کرنے کے لیے کوئی لائسنس جو ہے وہ چاری کیا گیا ہے جس خبر کو لے کر پورے سماج میں ایک بہت بڑی تشویش پائی جا رہی ہے اور ہر طرف لوگوں میں ازدرابی کیفیت ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان یوت ڈرگز میں بہت تیزی کے ساتھ ملوث ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک طرف ہمارے ملک کی حکومت ہماری ایڈمنسٹیشن کا اس چیز کو لے کر کے بہت بڑا ایک زور ہے کہ ڈرگز کو کس طریقے سے سماج سے ختم کیا جائے اور ملک دشمن جو اناثر ہیں وہ ہندوستان کو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے ڈرگز کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلانے میں کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور ہماری ایڈمنسٹیشن ہو یا ہماری سیول سوسائٹی ہو ریلیجیس ہیڈز ہوں یا سوشل ایکٹیویسٹ ہوں پورا سماج مل کر کے ڈرگز کے خلاف ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں اور ایک بہت اچھے طریقے سے کمپین چلا کر کے اس بدد کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں وہیں دوسری طرف ہماری یوٹی ایڈمنسٹیشن کی طرف سے ان مختلف جگہوں پر اور خاص کر جس کنسرن پلیس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سیکلو وہاں پہ شراب کی دکان کا کھولا جانا ایڈمنسٹیشن کی طرف سے ایک نہائیت قابل افسوس اور ایک قابل مضمت اقدام ہے جس کو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے میں اس وقت اپنی سنی علماء کونسل کی طرف سے جو علماء ایہل سنت کا ایک پرنٹ فارم ہے اس کی طرف سے اور یہاں جتنے ہمارے علماء ہیں ان سب کی طرف سے اور بالخصوص اپنی اس تنظیم کی طرف سے تحصیل منڈی کے سیکلو کے مقام پہ شراب کی دکان کھلنے کے خلاف جو منڈی کی تمام آرگنیزیشنز نے تمام ریلیجیس ہیڈز نے علماء اکرام نے سوشل جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے اور تمام آرگنیزیشن نے جو یونانی مسلی وہاں پہ ایک سٹیپ لیا اور اس فیصلے کو واپس کرنے کی ایڈمیسٹرشن سے اپیل کی ہے میں ان تمام تنظیموں کے اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں کہ جو دو تین دن پہلے ہمارے حضرت مولانا سید شاہد حسین بخاری صاحب کی قیادت میں منڈی سے اس وائن شاپ کو بند کرنے کے حوالے سے آواز اٹھی ہے مولانا سید شاہد بخاری صاحب کی قیادت میں جو وہاں سے بیان جاری کیا گیا اور وہ جہاں جو وہاں پہ پروٹسٹ کیا گیا میں مکمل طور پہ اس کی تائید کرتا ہوں اور میں خاص کر اپنی زلہ کے ڈپٹک مشنر صاحب سے یہ گزارش کروں گا جو ایک بہت ہونیسٹ اور لائق فائق آفیسر ہیں جن کی آنے کے بعد پونچ میں لوگوں میں ایک امید کی قرن جاگی ہے کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پونچ کے اندر روڈوں کی بہت خستہ حالت ہے ہمیں روڈز کی ضرورت ہے آپ دیکھیں جو چندک سے منڈی کی روڈ ہے اس کی حالت دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ سکولوں کی حالت دیکھیں اگر منڈی کی بات میں کروں تو سپیسیفک طریقے سے اگر منڈی کی بات کروں تو منڈی کے دور دراز علاقوں میں بہت سارے سکول میں ایسے ان کی نشاندہ ہی کر سکتا ہوں جن کے سکولوں کی بیلڈنگ کے اوپر چھت نہیں ہے ہمارے بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس وقت میں ایڈمیسٹرشن سے کہوں گا کہ برائے کرم یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو پبلک کی آواز کی کوئی قدر ہے تو اس قدر کو آپ سمجھئے اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمیں شراب کی دکانوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو شرابی نہیں دیکھنا چاہتے ہم اپنے بچوں کو ڈریکس ایڈکٹ نہیں دیکھنا چاہتے ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں جو ڈیولپمنٹل ایشیوز ہیں روڈ ہے بجلی ہے پانی ہے ہمارے سکولوں کی خستہ حالت ہے ہمارے بچوں کو سکولوں تک پہنچنے کے لیے کنیکٹیویٹی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن ان چیزوں پر اور ترقیاتی کاموں پر زور دے تو ایڈمنسٹریشن کو ہمارے ہر طریقے کا کاپریشن جو ہے وہ ملے گا عوام کی طرف سے لیکن اس وقت میں خاص طور پر ڈی سی صاحب سے اور ڈی سی صاحب کے ذریعے سے اپنی یوٹی کے لیفٹینل گورنر صاحب تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ منڈی کے اندر پنچ کے اندر جو یہ شراب کی دکان کو لے کر اس وقت لوگوں کے اندر غم اور غصہ ہے اگر کہیں نہ کہیں اس ڈیسیزن کو واپس نہ لیا گیا اس لیسینس کو کینسل نہ کیا گیا تو عوام کی طرف سے جو پروٹیسٹ ہوگا جو یہاں کے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے اس کے لیے آپ کو وہ ماحول جو ہے وہ سنبھالنا ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے ہم پر امن طریقے سے اپنی ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ سیکلو کے اندر اس دکان کو کسی بھی صورت میں نہ کھلنے دیا جائے اور جو اس کے لیے لیسینس جن لوگوں کو ایشو کیا گیا اسے کینسل کر کے عوام کی اس ڈیمانڈ کو پورا